اسلام علیکم آج ہم ایک بہت ہی عالی کوالٹی کا لیکوڈ ڈشواش بنانے جا رہے ہیں بسکلی یہ ایک چھوٹی سی فیزیبیلٹی ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کو پورا دیکھ لیجی گا ویڈیو کو درمیان میں کٹ کرنے کا فائدہ نہیں ابھی نکل جائیے اچھا یہ بتائیں زورین بیٹے کے پانی کتنا لیا ہے ہم نے صرف 745 گرام 745 گرام یا 745 ایمل تو اب اس میں ہم کیا ڈال رہے ہیں سب سے پہلے سلفونکیسر سلفیورک نہیں سلفونک این آئی سی سلفونک یہ ہے سلفونکیسر اور یہ کتنا ہے یہ صرف 93 گرام 93 گرام پانی کے اندر ہم سلفونک ایڈ کر دیں گے اچھا اس کو ابھی لیب میں بنا رہے ہیں لیکن اگر اس کو آپ کمرشل لیول پہ کرنا چاہتے ہیں چھوٹا سا ایک چھوٹی سی فیکٹری بنا کے اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت ہی چھوٹی لیکن معقول سی مشین موجود ہے وہ میں آپ کو دکھائے دیتا ہوں جی آپ مکسنگ کریں شہباز بھائی آپ کریں یہ آپ کی فارمولیشن ہے نا جی اچھا اس کے جو مشین ہے وہ میں آپ کو دکھائے دیتا ہوں یہ مشین ہے اس میں ایک وقت میں تیس کلو لیکویڈ ڈیش واش ہینڈ واش یا اگر شیمپو آپ بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں اس پہ گئر موٹر لگی ہوئی ہے کوارٹر کی سنگل فیز جو خریلو بیجلی جیسے ہم کہتے ہیں اس پہ یہ چل سکتے ہیں تو اس پہ آپ بنا سکتے ہیں اس کا اگلا پروسیس جو میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس کے بعد ہم اس میں کیا ڈالنے والے ہیں زورین بھائی اس کے بعد ہم اس میں ڈالنے والے ہیں شیمپو بیس اس کو ایس ایلی ایس بھی کہہ دیا جاتا ہے شیمپو بیس بھی کہہ دیا جاتا ہے تو یہ ڈالنے اور یہ کتنی ہے جی یہ بھی ترانوے گرام ہے نائنٹی ٹری گرام یہ گاڑی ہوتی ہے جو سلفیونک ہے بیسکلی وہ صفائی کے کام آتا ہے یہ چمچ سے نکال لیں وہ صفائی کے کام آتا ہے اور یہ جو ہے گاڑا بھی کرتا ہے اور صفائی کے بھی ایلیمنٹس ہیں اس میں اور جھاگ بنانے کے لیے بڑا زبردست چیز ہے سلفیونک بھی جھاگ بناتا ہے تو یہ تھوڑے سے چند ڈرابس ترہے گئے تھے یہ بھی اس میں شامل کیے دیتے ہیں جی آپ مکسنگ کرتے رہے اچھا اس کو جو مکسنگ کرنی ہے وہ اس طرح سے کرنی ہے کہ باٹم کے اندر اس کی مکسنگ ہو یعنی ہاتھ سائیڈ بھی یہاں سے کریں گے تو پھر یہ جھاگ بہت بنائے گا بنانے کے دوران ہی جھاگ بنانے لگ جائے گا اور بڑی پریشانی پیدا کر دے گا اس کی جھاگ بڑی دیر کے بعد ختم ہوتی ہے تو جب تک شیمپو بیس مکس نہ ہو جائے جو کہ عموماً نارمل تھنڈا پانی جو ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے لیا وارون ٹمپریچر وارا پانی تو اس میں دس ایک منٹ یہ ضرور لے لیتا ہے مکسنگ ہونے میں لیکن اگر پانی کو تھوڑا سا گرم کر لیں تو یہ ذرا جلدی ہو جاتا ہے یہ ایک بہت ہی مشہور کمپنی کا برینڈ ہے جو نام تو میں نہیں دوں گا اس بوتل میں سے ہم نے نکالا ہے اور یہ خود بنایا ہے کلر تھوڑا سا ڈارک رہا گیا اب کوشش کریں گے جو نیا بن رہا ہے اس میں کلر جو ہے کم رکھیں تو ان دونوں کی جو ڈنسٹی ہے وہ سیم ہیں اور ان کی دونوں کی جو پی ایچ ہے وہ بھی سیم ہیں لیکن یہ جو ہم نے بنایا ہے یہ گاڑا محسوس ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ہے جبکہ ڈنسٹی جب ہم چیک کرتے ہیں گریوٹی چیک کرتے ہیں تو دونوں کی برابر ہے شیمپو بیس اس کے اندر مکس ہو گئی ہوئی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر ڈالیں گے فارمالین تو فارمالین کتنی ڈالنے زور ہیں 0.93 گرام 0.93 گرام یعنی یہ ایک گرام ہی ہو گیا جی کدھر ہیں یہ سر ڈھکر میں بڑی ہے یہ آگئی فارمالین لیکوڈ میں ہے ایک گرام پریزرویٹیو ہے اچھا پریزرویٹیو ہے یہ خراب نہیں ہونے دیتا اور ان کو جو ہے آپس میں بائنڈ بھی رکھتا ہے کافیت تک تو جناب اس کے بعد کیا ڈال رہے ہیں کاسٹک لائی کاسٹک لائی یہ والی ہے کاسٹک لائی کتنے ڈگری والی ہے 33 ڈگری 33 ڈگری والی کاسٹک لائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کاسٹک پتری ایک کلو لی ہے تو پانی دو کلو لینا ہے تو دو کلو پانی میں ایک کلو کاسٹک لائی ڈال دیں گے تو یہ ہماری بن جائے گی 33% والی کاسٹک لائی اس کو تھنڈا ہونے پر استعمال کرنا ہے گرم گرم کو نہیں کرنا تو یہ کتنے گرام ہیں 37.24 گرام 37.24 گرام کاسٹک لائی ہم اس میں ڈال دیں گے جی کریں مکس کریں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے پی ایچ جو ہے وہ بیلنس ہو جاتی ہے پانی کے لحاظ سے کبھی تھوڑی سی کم یا تھوڑی سی زیادہ بھی رکھی جا سکتی ہے پی ایچ کو بیلنس کرنے کے لیے چھے پی ایچ بنانے کے لیے اس وقت ہمارے پاس جو ٹیب وارٹر یعنی زمینی پانی ہے اس میں یہ اتنی ہی استعمال ہوتی ہے اس کے بعد کیا آئے گا جی کلر کلر کتنا سرے ہم 0.13 گرام ڈال رہے ہیں 0.13 گرام یہ زیادہ ہے اس کو آدھا کریں یہ صرف کم کیا ہوئی ہے اور کم کریں اس کا ہاف ڈالیں سپیچلا کی مدد سے ڈال دیں لیکن یہ تھوڑا ڈالیں زیادہ کلر جب ہم ڈالتے ہیں تو کلر ڈارک ہو جاتا ہے جیسے یہ ہو گیا ہے اور پھر شائن ختم ہو جاتی ہے سپیچلا سے ڈالیں ایسے نہ ڈالیں کسی اور چیز سے ڈالیں تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں فوڈ کلر ڈالتے ہیں تو فوڈ کلر نہیں ڈالنا فوڈ کلر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو بس یہ کافی ہے اس کو آپ مکس کریں برائے نام کلر کو صرف ٹچ دینا ہوتا ہے ہلکا سا تاکہ آپ کے جو کلرز ہیں وہ اچھے سے حل ہو کے پروڈکٹ کی شائن کو یعنی چمک کو ختم نہ کریں اور ییلو کلر اور گرین کلر جو ہے یہ عموماً زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ آرنج آئل پرفیوم ہے کتنا ہے سر یہ ہے ایک اشارہ چھاسی گرام ایک اشارہ چھاسی گرام ہم اس میں خوشبو ڈال دیں گے تاکہ برتنوں میں سے خوشبو ہے وہ کہتے ہیں نا سو لیمن کی طاقت سے بھرا تو وہ ایک تو یہ خوشبو کا کمال بھی ہوتا ہے اور دوسرا کونسا سٹرک اسے بھی استعمال کرتے ہیں سٹرک استعمال کرتے ہیں ہاں سٹرک ہی ہوتا ہے تو ابھی آپ نے اس کی پی ایج کو ڈاؤن کرنے کے لئے پچھلے سامپل میں کونسا استعمال کیا تھا وہ سٹرک کیا تھا تو وہ لیمن کی طاقت سے بھرا ہے نا اسی لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد عام کھانے والا سادہ نمک جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کو گھڑا کرنے کے لئے یہ کتنے گرام ہیں سر 22.35 گرام 22.35 گرام سادہ کھانے والا نمک جو ہے وہ ہم اس میں شامل کرتے ہیں یہ اصل میں شیمپو بیس کے ساتھ مل کے یہ اس سے زیادہ نہ استعمال کیجئے گا نمک پھر یہ پروڈکٹ جو ہے وہ بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے تو مسائل جاتے ہیں جتنی دیر میں یہ مکسنگ کر رہے ہیں اتنی دیر میں ہم کچھ چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں یہ کتنے روپے لیٹر تیار ہو گیا ہے زورین بھائی سر یہ 95.72 روپے لیٹر 95.72 روپے لیٹر اور دائی سو ایمل کی جو بوتل ہوتی ہے اس کے اندر کتنا میٹیریل جائے گا کتنے روپے کا مٹیریل جائے گا 23.93 روپے 23.93 روپے اور خالی بوتل کتنے کی ہے 18 روپے کی اور دونوں سائیڈ کے پرنٹڈ لیبل کتنے میں بنیں گے 6 روپے کے لیبر کتنی ہے 1 روپے بجلی کتنی ہے 1 روپے کرایا کتنا ہے 1 روپے اور یہ ٹھک اور بہترین مٹیریل کتنے میں ہمیں ایک بوتل تیار ہو جائے گی سر یہ کارٹن 3 روپے کا ڈال کے ہاں کارٹن بھی ڈالیں گے کارٹن کا خرچہ فی بوتل کتنا ڈالے گا 3 روپے 3 روپے تو ہمیں یہ بوتل کتنے میں تیار ہوگی 53.93 روپے 53.93 روپے 53.93 روپے کی یہ بوتل تیار ہو جائے گی میں اس کی کیلکولیشن سیدھی کیا دیتا ہوں 55 روپے کی تو مارکیٹ کے اندر اڈھائیس سو گرام یا اڈھائیس سو ایمل جو میٹیریل چل رہا ہے یہ بوتل کتنے کی فروخت ہو رہی ہے شہباز بھئی 130 روپے کی 130 روپے کی آپ کتنے کی فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں 90 روپیز کی 90 روپیز کی 55 میں آپ کو پڑھ رہا ہے تو نوے کا دکاندار کو دیں گے ساتھ میں ہم لوگ اس پر سپونج دیں گے ساڑھے پانچ اگر روپے کا آپ کو مل جائے گا ساٹھ روپے میں آپ کو یہ بوتل تیار پڑھے گی تو آپ دکاندار کو نوے کی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور دکاندار کتنے میں فروخت کرے گا 120 یا 130 میں 120 یا 130 میں تو ابھی جو پروڈکٹ آپ نے تیار کی ہے جب پہلے والی تیار کی تھی وہ ابھی ایسی تھی کیونکہ ابھی اس میں ببلز ہیں تو ببلز اب ختم ہو جائیں گے تو بن جائے گی ایسے تو ابھی میں اس کو اس میں ڈال کے دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کیا نام ہے بیکرز کے اندر کے بیکرز میں اس کی لک کیسی نظر آتی ہے اس کو سیٹلنگ ٹائم ہم نے کتنا دیا تھا کتنی دیر یعنی اس کو روکے رکھا تھا اس کی جھاگ ختم ہونے کے لیے تقریباً دو گھنٹے تو دو گھنٹے کے بعد اس کی جھاگ ختم ہو جائے گی تو یہ ایسے ٹرانسپیرنٹ جو ہے کرسٹل کلیر بن جائے گا جیسے کہ یہ بنا ہوا ہے تو کلر میں نے جو پہلے بنایا وہ تھوڑا ڈارک تھا جو ابھی بنایا اس میں تھوڑا کام رکھا ہے تو ببلز کی وجہ سے یعنی اس کے اندر جو جھاگ بنی اس کی وجہ سے اس کا کلر اچھا یا پیارا نظر نہیں آرہا ہے لیکن دو گھنٹے بعد جب اس کی جھاگ بیٹھ جائے گی تو یہ بلکل ایسا کرسٹل کلیر ہو جائے گا اس کی پی ایک چیک کر دیں ڈالیں ذرا اس کو اب سلنڈر میں یہ ایک بہت ہی مشہور کمپنی کا برینڈ ہے میں کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان کی پی ایک اور ہماری پی ایک بیلنس ہے ان کی ڈینسٹی اور ہماری ڈینسٹی بیلنس ہے برابر ہے تو یعنی ہماری پروڈیکٹ کمپیٹ کر سکتی ہے ہماری پروڈیکٹ سستی بھی ہوگی انشاءاللہ اور میاری بھی ہوگی صفائی کے لحاظ سے بھی اور ریزلٹ کے حساب سے بھی جی پی ایک چیک کریں کتنی آرہی ہے اس کی اس کی پی ایک زیادہ ہو گئی ہے تو اس میں اب ہمیں سٹرک ڈالنا پڑے گا تھوڑا اس کی پی ایک کو بیلنس کرنے کے لیے یہ اس وقت جا رہی ہے نو تو ہمیں اسے لے کے آنا چھے پہ تو آپ اس میں تھوڑا سٹرک شامل کریں تاکہ اس کی پی ایک بیلنس ہو سکے سٹرک ایسڈ پانی میں حل کر کے پانچ گرام ابھی انیشلی ڈال رہے ہیں اگر اور ضرورت ہوگی تو پھر تھوڑا سا اور اس میں ڈال لیں گے مکس کریں اور دوبارہ پی ایک چیک کریں چلیں جی پی ایک چیک کریں اس کی ذرا میچ کر رہی ہے ٹھیک ہے سکس فائیو ٹو سکس اور سیم اس کی جو ہے یہ بھی اتنی ہی ہے فائیو ٹو سکس تو ان کی پی ایک جو ہے وہ برابر ہو گئی ہے اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت فرق رہے کم یا زیادہ تو آپ پی ایک کم کرنا چاہتے ہیں تو سٹرک ایسڈ استعمال کر لیں اگر پی ایک کم ہو گئی ہے یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا کاسٹرک لئی اس میں استعمال کر لیں لیکن یہ چند گرامز کا فرق ہی ہوتا ہے بہت زیادہ استعمال کرنے سے فریشانی بن جاتی ہے جو تیار ہو جاتا ہے میٹریل جس کی فوم ختم ہو جاتی ہے جہاں ختم ہو جاتی ہے دو سے تین گھنٹے بھی ہو جاتی ہے تو کیف کے ذریعہ آپ اس کی فیلنگ کر سکتے ہیں فیلنگ کرنے کے بعد لیبل لگا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ تیار ہے مارکیڈ میں جانے کے لیے پچاس ہزار روپے کا ٹریڈ مارک اب تدائی طور پر ریجسٹر ہو جاتا ہے پچاس ہزار روپے کی سٹینلیس ٹیل کی یہ مشین ہے جس میں آپ شیمپو بنا سکتے ہیں اپنا لیکوڈ ڈیش واش بنا سکتے ہیں سنگل فیز گریلو بیجلی پچھلتی پندرہ اور پچاس پینسٹھ دس ہزار کے لیبل بنیں گے پچتر بیس ہزار کی بوتلیں آئیں گے پچتر اور پانچ پچانمے پانچ ہزار روپے ٹرانسپورٹیشن کا لگ جائے گا آپ کا ایک لاکھ روپے اور بیس سے پچیس ہزار روپے کا میٹیریل لے کے سوائے ایک لاکھ روپے میں اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکتے ہیں آج تک کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جوئیہ والسلام پاکستان زندہ بات